ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء اکرام مبوس ہوتے رہے ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا نیکی کی دعوتی برائی سے روکا آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے آپ نے وہی تعلیم دی جو صاحب کا نبیوں نے دی ہمارے پیارے نبی بارہ ربی الاول بروز پیر سبح صادق کے وقت مکہ موسمہ میں پیدا ہوئے بچہ کا نام محمد رکھا گیا ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے فیل کے معنی خاتھی کی ہیں یمن کا بادشاہ ابرہا کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا فوج کے سپاہی خاتھیوں پر سوار تھے ابرہا کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا خدا کا کرشمہ دیکھئے اللہ نے ابرہا کو پسپا کر دیا اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائیا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنے نگرانی میں پروریش کرتی بچہ کھلی ہوا میں پروریش پاتا تندرست و طوانہ رہتا سا فتری زبان سیتتا زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ ساتھیا کے حوالے کیا گیا جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو حلیمہ ساتھیا آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئی کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ کی دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پروریش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی عبد المطلب نے آپ کو پیار محبت کے ساتھ پروریش کی دو سال کے بعد ان کی وفات ہو گئے تو آپ کے چچا عبدالب نے آپ کو لے لیا ہر طرح سے خیال رکھا اور آپ کی نگرانی کرتے رہے جب آپ کچھ سمجھ دار ہوئے تو تجارتی سفر میں عبدالب کے ساتھ چاہتے تھے آپ پکریاں بھی چراتے تھے اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالے بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے آپ نے اپنے چچا عبدالب کے ہمرا کئی تجارتی سفر کیے خرید و فروت کے طریقے سکھے سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں ان سے بہاجت کرنے کا موقع بھی ملا آپ اکثر ملک شام جایا کرتے تھے مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی نام ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ پنہا تھا عورت تو تھی لیکن باس لائیت تھی وہ بھی تجارت کرتی تھی اپنا مال ملک شام بیشتی تھی ملک شام بیشتی تھی